اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر تنظیم سراج اور میرے سی ٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک جس سے کی اکثر لوگ پرشان رہتے ہیں ٹوپک کا نام ہے کانسٹی پیشن اسے ہم ہندی یا وردو میں بولتے ہیں کبج یعنی کہ کبج کی شکایت ہونا ایکشلی ایک سمٹم ہوتا ہے کبج کبج اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو پریبانشہ ہے کہ کبج کسے کہتے ہیں کب کہا جائے گا یہ کبج ہے اگر ایک ہفتے کے اندر آپ کو دو یا تین بار سے کم سٹول جانا پڑتا ہے یعنی کہ سٹول کرنا پڑتا ہے یعنی کہ لیٹرین آپ کو پیٹ ساف کرنے کے لیے کم سے کم ایک ہفتے کے اندر دو یا تین ہی بار آپ جاتے ہیں تو یہ جو کنڈیشن ہے آپ کی کانسٹیپیشن کی کنڈیشن کہلائے گی تب آپ کو کہا جاگا کہ آپ کبج کے شکار ہیں لیکن کبج میں ہے کیا اب کچھ لوگوں کو جیسے جو ٹوائلٹ جاتے ہیں جو کی اسٹول کرنے جاتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دن پر میں دو تین بار چار بار چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں دو یا تین بار جاتے ہیں تو یہ جو اسٹائل ہے لوگوں کا اپنا الگ الگ ہے کچھ لوگ ڈیلی صبح سام کرتے ہیں کچھ لوگ دن میں ایک ہی بار جاتے ہیں اس ٹھول کرنے کے لئے تو یہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے انسان سے انسان ہر ایک پرتیق بیٹی میں یہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے کبھی کبھی اچانک سے کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے اچانک سے کبجی کی شکایت ہو جاتی ہے وہ چیزے لگے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبجی ہے کرونک کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے یعنی لمبے سمیتے کا آپ کو کبجی کی شکایت بنی رہتی ہے اس وقت جب لمبے سمیتے کوئی مریج کبجی کا بیمار ہونے لگتا ہے کبج اس کو ہونے لگ جاتی ہے تب بہت زیادہ اس کی لائف سٹائل کے اندر اس کی دینک جیبن کے اندر نورمال روٹین کے اندر بہت زیادہ پرشانی ہونے لگتی ہے کبجی سے بہت زیادہ کمپلیکیشن بھی آتے ہیں اور بہت سارا ایک نئی دکت کو بھی کر سکتا ہے تو آئی جانتے ہیں کبج کے لکشڑ کیا ہوتے ہیں اس کی کیا کیا علامت ہوتی ہیں پہلا لکشڑ تو یہی کہ اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اور ہفتے میں دو یا تین بار سے کم ہی ہفتے میں جاتے ہیں آپ یعنی دو تین بار سے ایک ہفتے کے اندر دو تین بار ہی آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو یہ لکشڑ تو یہ ہو گیا دوسرا لکشڑ یہ ہے کہ آپ جب وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں اور آپ کو اسٹول کرنا رہتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو لگانا پڑتا ہے پیشنٹ کو مریج کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو لگانا پڑتا ہے کافی دیر تک ٹوائلٹ کے اندر ٹائم جو ہے پیشنٹ دیتا ہے اور ہم بھارتی تو کوئی تو اس کو کوئی بیڈی پینے لگتا ہے کوئی مطلب کوئی شگرٹ پیتا بہت کے کوئی نیوز پیپر پڑھنے مطلق لگتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم بیسٹ کرنا بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا بھی نقصان دائک ہوتا ہے آپ کا جو لیکن ہے اسٹول ہے وہ جیدہ ہارڈ یعنی کے سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے ایک طریقے سے لمپی ہو جاتا ہے اس کو پاس آؤٹ کرنے ہی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ایک طریقے سے اسٹول جو ہے ڈرائی سوکھا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ مطلب بہت زیادہ سوکھا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی لیٹین کو نکالنے کے لیے تھوڑا سا انیما کرنا پڑتا ہے کچھ میکنیکلی طور پر اس کو نکالنا پڑتا ہے اور ابڈامین کو اس طریقے سے پریس بھی کچھ پیشنٹ کرتے ہیں ان کو دوانا پڑتا ہے یا پھر میکنیکلی کسی جو جسے ہم بولتے ہیں انیما کچھ اس کے تھروں جو ہے اس ٹول کو پاسورٹ کرنا پڑتا ہے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ کچھ بلوکیج ہے کچھ راستے میں کچھ رکاوٹ سی ہے جو کی ہمارے لیٹین کو صحیح سے نکالنے نہیں دے رہی ہے کچھ بلوکیج ہے کچھ جو ہے ایک طریقے سے کچھ ہے ہنڈرینس ہے کچھ رکاوٹ ہے جو کی ہمارے ریکٹم یا کولن کے اندر جو ہے ہمارے سٹول کو صحیح سے پاسورٹ نہیں کرنے درہا اور ایک لکشن یہ ہوتا ہے کہ مریج جو ہے اس کو اسٹول کرنے کے بعد لیٹین کرنے کے بعد ایسا لگتا ابھی پوری طریقے سے میں صحیح نہیں ہوں پوری طریقے سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں اچھا فیل نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ پھر سے جو ہے جانا چاہیے پیٹ صاف صحیح سے نہیں ہوا ہے اور مجھے دوبارہ صحیح سے جانا چاہیے تو اگر یہ لکشن کسی مریج کے اندر دو لکشن یا تین لکشن یا چال لکشن یا زیادہ لکشن دو سے زیادہ لکشن لگتار تین مہینے تک اگر پائے جا رہے ہیں کسی مریج کے اندر تو اسے آپ کہیں گے کرونک کانسٹیپیشن یعنی کہ کبج کی جو ہے پورانی اس کو بھیوانی ہے اب بات کر لیتے ہیں کارڑ کے بارے میں کارڑ کیا ہے کہ کبج ہوتی کیوں ہیں کیوں کبج کے شکار ہوتے ہیں مریج تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری انٹسٹائن ہوتی ہے لارڈ انٹسٹائن ہے ہمارا جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد جو ایبجارشن ہوتا ہے کھانے سے جو ہمیں انرجی ملتی ہے اور کچھ بیسٹ میٹریل نکلتا ہے بنتا ہے جیسے ہم ریکٹم کے طرح اس کو مل کو گددوار کے طرح ملتیا کرتے ہیں باہر نے ہم نکالتے ہیں جیسے ہم سٹول بولتے ہیں تو ہماری جو انٹسٹائن ہے جو آتے ہیں ان کا جو مومنٹ ہے وہ ان کی جو گتی ہے اس طریقے سے جو کرما اس طریقے سے پیرسٹیلٹک جو مومنٹ ہوتا ہے یہ سلوار ہوتا ہے بہت زیادہ سلوار مطلب کافی زیادہ ایک طریقے سے ایک ڈھیلا مومنٹ ہوتا ہے گتی جو ہے دھیری گتی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسٹول بھی سائز سے جو ہے ڈرائی ہو جاتا سوک جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا تو پاس آٹ کرنے ہیں کافی زیادہ دکت ہوتی ہے کیونکہ اس کا انٹسٹائن جو ہماری آتے ہیں ان کا جو ہے موشن سلو موشن میں ہونے لگتی ہیں اس کے کئی سارے کاران ہوتے ہیں اکثر کی زیادہ تر جب کرونک کانسٹیپیشن ہوتا ہے کبجی کی شکایت بہت لمبے سمجھ سے ہوتی ہے تو اس کے کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں سارے فیکٹر کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے تو پہلا جو کاران ہے وہ یہ ہے کی بلوکیج ڈریکٹرم اور دی کھولن ان کے اندر کوئی بلوکیج ہو گیا کوئی رکاوٹ ہوگی کسی طریقے سے چاہے وہ ریکٹل کینسر کی وجہ سے ہو چاہے وہ کولن کینسر کی وجہ سے ہو چاہے وہ ایک طریقے سے جو اینس ہوتی جو گدہ دوار ہوتی اس کے سائڈوں سے ایک طریقے سے تھوڑا سا فشر سے بن جاتے ہے یہ تھوڑا سا چیرے سے لگ جاتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں اینل فیشرز اینل فیشرز کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے اسٹول کافی زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے آپ کی آنٹوں کے اندر کوئی اسٹرکچر بن گیا کوئی رکاوٹ بن گئی جیسے ہم بولتے ہیں بابل اسٹرکچر یا پھر آنٹوں کے اندر ایک طریقے سے یہ جو نیرو ہو گیا اس کا پارٹ یہ جو نیرو مطلب ہو جاتا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچر اور یہ اسٹرکچر تو کہیں بھی بھی بن سکتا ہے تو نیرو ہوگی پارٹ جو پتلا ہو گیا تھوڑا سا وہاں پر آنٹوں کے اندر تھوڑا سا ہنڈرنس ہوگی اور کبھی کبھی جو ریکٹم کا پارٹ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بل جاؤٹ ہو جاتا ہے یعنی باہر کی طرف نکل جاتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں ریکٹوسیل اور کبھی کبھی کچھ ادھر پیٹ کے اندر کینسر بن جاتے ہیں جو ہمارے کولن کے جو ہماری آتھ ہوتی بڑا بڑی آتھ ہوتی اس کا ایک ایکسی کرتے ہیں دواری آنتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے لیٹرین سکتا ہوتی اور مومنٹ کو سلو ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے کبھی شہد ہو جاتی اور دوسرا کاراں ہوتا ہے کی پروبلم ہو جاتی ان نرب کے ساتھ ان نرب کے ساتھ جو ہے پروبلم ہوتی ہے جو کہ ہمارے جو یہ جو ریکٹم کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کے فانکشن کو وہ کنٹرول کرتی ہیں وہ گھڑ بڑی ہو جاتی ہے اس طریقے سے جو جیسے کی اگر کوئی ڈیزیز ہے جیسے ہم بولتے ہیں ملٹی پل اسکلورسیس اس کنڈیشن کی وجہ سے یا پھر پارکنسن ڈیزیز کی وجہ سے ہمارے سپائنل کارڈ میں کوئی انجری ہو گئی اور سپائنل کارڈ میں انجری ہو گئی یا پھر کوئی سٹروک لگ گیا یا پھر آٹونرمک نیرو پیتھی ہو گئی تو جس طریقے سے جو پیلوک فلور کی جو مسلس رہتی ہے اس طریقے سے جو ہمارا اس کو کنٹرول کرتی موشن کو تو جب یہ نرب جو ہے صحیح سے کام نہیں کرتی جہاں کے ایریا کو جو صحیح سے جو ان کو کنٹرول کرنا وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتی تو اس کی وجہ سے ہمارا موشن جو سلو ہو جاتا اور لیٹین جو سکت ہو جاتی ہے اور کب سے گے ہم شکار ہو جاتا اور تیسا رکران بنتا ہے کہ جو مسلس یعنی پیلوک مسلس جو اس نیچے کی جو مسلس رہتی وہ کام صحیح سے نہیں کر پاتی ان کا کانٹریکشن ان کا ریلیکسسن سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ صحیح سے جو ہے کام اپنا فنکشن چھوڑ دیتی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو اس ٹول ہوتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے جب اس ٹول ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پاس اٹھ کرنے میں کافی زیادہ دکت ہوتی ہے اور ریزلٹ کیا ملتا ہے آپ کو آپ کبج کے شکار ہو جاتے ہیں اور ایک کارا ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہمارے باڈی کے اندر جو ہمارے ہارمونس کو جو ہے پر بھابط کرتی ہماری باڈی کے اندر ہارمونس رہتے ہیں ہارمونس کا کوارڈینیشن اور ہماری باڈی جس طریقے سے اگر ہارمون کے لیویل نورمل ہے ہماری باڈی صحیح چل رہی تو ہم لوگوں کو جو ہے بہت ساری دیکھتیں نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا کچھ ہارمونس کی گڑ بڑی کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمارا جو آنٹوں کا جو ہے چال ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے اور ہمارا سٹول کا جو بننا ہے اور اس کا جو چلنا ہے اس کے بعد اس کو جو نکلنا ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا سخت ہو جاتا جس سے ہمیں بہت زیادہ پرشانی ہوتی ہے اور کبھ جو بن جاتی ہے جیسے کی اگر آپ کو ڈائیویٹیج ہو گیا یا پھر آپ کو ایک گلینڈ ہوتی ہے پیراثوریڈ اس کا ایک ہارمون ہوتا ہے پی ٹی ایچ اس کا لیویل بڑھ گیا یا پھر آپ پرگننسی میں ہائپو تھرائیڈزم یعنی کہ جو تھرائیڈ گلینڈ ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی اس کے ہارمون جیسے اس میں دو طریقی قبیانی پڑھتی ہے ہمارے ہائپو تھرائیڈزم اور ہائپو تھرائیڈزم ہائپو تھرائیڈزم کی کنڈیشن کی وجہ سے بھی کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں رسک فیکٹر کے بارے میں یعنی کہ رسک فیکٹر وہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ زیادہ پربابت ہوتے ہیں کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے کبھ جو ہونے کا کن لوگوں کبھ جیادہ ہو جاتی ہے تو کبھ جو ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ سب سے زیادہ پربابت ہوتے ہیں اس سے جن لوگ کی لائف اسٹائل کافی زیادہ ایک طریقے سے ایسے اگر سنڈے کی ان کو چھٹی مل گی تو پورا دن وہ روم کے اندر ہی گزار دیں گے فیجیکل ایکٹیوٹی ایکسسائج گھومنا فرنا چلنا فرنا نہیں کرتے ہیں کم کرتے ہیں یا بہت ہی کم کرتے ہیں یا نہیں کہ براہ کرتے ہیں اور پورا دن ایک جگہ پڑھ رہتے ہیں یعنی کہ کوئی ایکٹیوٹی فیجیکل ایکٹیوٹی بھاگ دوڑوں کی لائف میں نہیں ہوتی تو ان لوگ کو بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں کبھ جو ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں اور وہ لوگ جو پانی بہت کم پیتے ہیں اور ایسی ڈائیٹ کھانا ایسا کھانا کھانا جو ایسا کھانا کھانا جس کے اندر فائیور جن کے اندر رشیلے پدارت کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے جو کھی ڈرائی فروت ایسا خانہ خانہ ہوتے ہیں جن کے اندر فائیوریس ڈائیٹ بہت کم اعترا mysterious ماترم ہوتی ہیں ہری سبجی بہت کم ماترم ہوتی ہے ریشدار ماترم ہوتی ہیں بہت زیادہ تناؤں انزائٹی پرشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تناؤں سے بھی ہماری آتوں پر فرق پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو برین ہے اس کا جو آتے ہیں ہماری جو جی آئی ٹی ہے تو اس پر اس کا ڈائرٹلی امپیکٹ رہا تھا تو اسٹریس میں آنے کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے ہمیں جو ہے ایک طریقے سے کبز بننے لگ جاتی ہے اور کچھ دوائیاں ایسی ہوتی انگریجی دوائیاں کھانے سے کچھ جیسے کی ڈپریشن کی دوائیاں ہیں یا پھر بی پی کو کم کرنے کی دوائیاں ہیں یا پھر کچھ اور بھی کئی طریقے کی دوائیاں ہوتی ہیں انگریجی دوائیاں کچھ کھانے سے انگریجی دوائیاں وہ کھانے سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے کبز ہو جائے تو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے جس پہ ہے میں دھیان دینا چاہیے مریضوں کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اس کو لا پروہی بلکل نہیں برتنی چاہیے بلکل حلقے میں اس کو نہیں لینا چاہیے میں یہ کہوں گا جسے ہم بولتے کامپلیکیشن کامپلیکیشن اس کا یہ ہے کہ آپ کو اگر لگتار کانسٹیپیشن کبز کی شکایت رہتی لگتار آپ کو کبز بنی رہتی ہے آپ کا میدہ سکت رہتا ہے لیٹین آپ کو صحیح سے نہیں آتی لیٹین میں آپ کو بہت زیادہ جو لگانا پڑتا ہے سکتے لگانا بہت زیادہ سکتی سی لیٹین آتی ہے آپ کو تو آپ کو چانسز زیادہ ہے کہ آپ کو پائل یعنی کے باباسیر ہی مروائٹس پائلز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں آپ کی جو بینس ہیں جو وہاں کی نیسے ہوتی ہیں وہ سوجن آ جاتی ہے اس کے اندر اور کبھی کبھی ان کے اندر سوجن آنے کے بعد وہ چھل جاتی ہیں تو درد ہوتا ہے کھجری مستی ہے بلیڈنگ ہوتی کبھی بلیڈنگ نہیں ہوتی تو باباسیر بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ایک چانسز یہ بڑھتا ہے کہ اینل فیشر جو ہمارا جو گزادوار ہوتی اس کی جو سائٹس کی اسکین ہوتی خال ہوتی وہ اس میں چیرہ سا لگ جاتا ہے ایک فیشر سے گھاو سے بن جاتے ہیں اینل فیشر ہونے کی پاسیبیلٹی بڑھ جاتی اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لیٹین سوک جاتی کہ وہ آنٹ کے اندر چھپک جاتی ہے لیٹین نکل نہیں پاتی ہے لیٹین جو ہے ہمارا سٹول جو ہے آتھوں کے اندر چھپک جاتا ہے اس کو بڑا فیر مشکل سا مشکل پڑ جاتی ہے اس کو نکال پانا اور جن لوگوں کبھی کی شگایت ہوتی کبھی کبھی میریچ کہہ کرتا ہے بہت زیادہ چو لگاتا ہے اس ٹریننگ لگاتا ہے کہ آرے یار کسی طریقے سی لیٹین پاس آٹ ہو جائے تو یہ جو نہیں لگانا چاہیے جو لگانے سے بہت زیادہ دکت آجاتی ہے اور ریکٹل پرو لائپس یعنی کہ جو انٹسٹائن ہوتی ہے وہ گدہ دوار سے بہا نکل جاتی ایک پرو لائپس کی کنڈیشن بن جاتی ہے تو یہ سارے اس کے کمپلیکیشن ہے اگر کسی کو کبھی ہے اور اس کے ساتھ وہ صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہا لائف اسٹائل کے اندر چینجز نہیں کر رہا تو یہ کمپلیکیشن بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک لائف اسٹائل کو بہت بری طریقے سے ہماری پر محابط کر دیتے ہیں جیسے کی ہمارا بابا سیر ہو گیا لائف مطلب ایک انسان کی زندگی بڑا عجیب سی لگتی بلکل بکار سا مجھا نہیں آتا لائپ میں وہ زیادہ پیشنٹ کافی زیادہ منٹلی روپ سے کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو یہ یہ جو ہے اس کے جو ہے اس فیکٹر ہوتے ہیں اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں پریبینشن ہوم ریمیڈیز کس طریقے سے ہم بروکیں کبج ہمیں نہیں بنے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں ہم اپنی لائف اسٹائل کو کیسے چینج لے کے آئیں کہ ہمیں کبج نہیں ہو ہمیں پریبینشن کس طریقے سے ہم کریں تو اس کے جو کاؤز ہیں اس کے جو رس فیکٹر ہے اس پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ جسے بہت زیادہ ایکسرسائیز نہیں کرتے ہیں جو لوگ اپنی سیڈینٹری لائف اسٹائل بتاتے ہیں ایک جگہ پڑے رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے انٹسٹائن کو مومنٹ نہیں مل پاتا ہے ایک طریقے سے جب مومنٹ نہیں مل پاتا تو جائر سی بات ہے ہمارا جو بھی جو فوڈ مٹیریل ہے جو بھی بیسٹ مٹیریل ہے وہ صحیح سے پاس آرڈ نہیں ہو پاتا صحیح سے نہیں چل پاتا تو کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے تو آپ آپ کو چاہیے کہ ریگلر بیسٹس پہ آپ ایکسرسائیز کریں ایکسرسائیز کرنی پڑے گی ریگلر بیسٹس پہ آپ کو ایکسرسائیز کرنی پڑے گی دوسرا میں نے بتایا کہ پانی کم پینے کے بجے سے ہوتا ہے تو پانی کو آپ کو زیادہ پینے پڑے گا آپ کو بڑی کو اس طریقے بھرپور ماترہ میں آپ کو پانی پینا پڑے گا اور ڈائیٹ کے اندر کھانے پینے کے اندر آپ کو جیسے کی ساگ ہو گیا ساگ سبجی سمجھے چل رہی ہے بینز ہو گئی اور ریشدار سبجیاں ہو گئی سلاد ہو گئی ٹیماٹر ہے پیاج ہے اس کے اندر جو ہے نیبو بغیرہ ہے ہری مرش ہے گاجر ہے مولی ہے جس طریقے کی سلادہ بنا سکتے ہیں فائیوریس ڈائیٹ کا انٹیک بڑھا سکتے ہیں آپ کو بڑھانا چاہیے ایک بہت ہی مہد پورڈ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی کہ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مریش کے ساتھ اس کو کچھ کام کر رہا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے کچھ بھی ایسی چیز کہیں بیزی ہے اس کو اس ٹول کا احساس ہوا کہ مجھے اس ٹول لگ رہا ہے مجھے ٹوائلٹ جانا چاہیے لیکن پیشنٹ کبھی کبھی کیا کرتا ہے اس کو بیٹ کر آتا ہے مطلب وہ روک روکتا ہے اس کو اس کو ہوتی اس کو روک رہی کی کوشش کرتا ہے ٹوائلٹ ترند نہیں جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ٹوائلٹ جو ہے سوک جاتی سوک جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے پھر اس کو پاس آٹ کرنے میں نکالنے میں ہو جاتا ہے دکت ہوتی کبھی کی شکایت ہو جاتی تو جیسے ہی اس ٹول لگے اور ویسے یہ ترند ٹوائلٹ جانا چاہیے اور ایک کنڈیشن ہے تناؤ تناؤ کا ایمپیکٹ ہے ڈائریکٹل ایمپیکٹ ہے ہمارے کونسٹی پیشن پر کبھی کچھ لوگ اس کو کہیں گے کیا پروف ہے اس چیز کا لیکن پروف ہے بہت بڑا پروف ہے اس کا جو آرگن جیسے ایکٹو ڈرم انڈو ڈرم میزو ڈرم جو ہمارا بین ہوتا ہے اور بین کا کونسا پارٹ اور کس حصے کو باڈی کے کنٹرول کرتا ہے اس کا آپس میں کننکشن ہوتا ہے اور بین کا اور یہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے یعنی کہ ریکٹم اس ایرے میں کافی زیادہ اس کا پورا ایفیکٹ ہے جب ہم تناہوں میں زیادہ ہوتے تو ہماری جو ہے آنتوں پر فرق پڑتا ہے اس کی سپیڈ بھی گھڑ جاتی ہے اس کی موٹلیٹی سپیڈ بھی گھڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی جو ہماری ریکٹم اس پر بھی جو ہے ایفیکٹ پڑتا ہے تو ہماری اس ٹول جو ہے ڈرائی اور سخت ہو جاتی جس کو نکلنے میں دکت ہوتی ہے اور کبج ہو جاتا ہے اور لگتا ہے جب کبج کے ہم ٹریکوٹ پڑتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پائل سینے کے باپسی ہو جاتا ہے تو یہ کئی ساری دکتے ہو جاتی ہیں اس سے جڑی ہوئی کئی ساری نئی دکتے جو ہے جنم لینے لگ جاتی ہیں تو اگر آپ ان چیزوں سے گرسیت ہیں کبج کی شکریت سے آپ گرسیت ہیں آپ کو جو ہے کبج ہے تو اپنی لائف اسٹائل کو سب سے زیادہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو ریٹین کو چینج کرنا پڑے گا اور ڈائیٹ میں یہ ہے کہ کچھ مینگنیشیم ریج ڈائیٹ بھی آپ کھائیے جیسے کہ آپ جن ڈائیٹ کے اندر مینگنیشیم زیادہ ماترہ پہ جاتا ہے چاہے وہ سیب ہے چاہے وہ بنانا کیلہ وغیرہ ہے اور کسی بھی طریقے کی فروٹ کوئی فروٹ آپ زیادہ ماترہ مکھانا چاہیے سنترہ وغیرہ یہ ان کو جس موسم میں آپ کو جو فل ملے اس کو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو کھانا چاہیے لائف اسٹائل کے اندر آپ چینجز لے کے آئیں گے تو آپ کی کبج جو ایک طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا پرگننسی کی کنڈیشن میں کچھ فیمیلز کو بہت زیادہ کبج ہونے لگتی ہے اس کا طرح سا کنڈیشن الگ ہوتی ہے بی بی کا جو پریسر پڑتا ہے وہ اس طریقے سے جو پڑتا ہے پریسر اس کی بجی سے جو ایک کنڈیشن بننے لگتا ہے کچھ اوڈر ایج میں بھی کنڈیشن کبج کی شکریت ہونے لگتی ہے فیلال آپ کو ان ہوم ریمیڈی سے ان ٹیکنک سے اپنی لائف کے اندر اتار کر کے آپ ایک اچھی لائف اسٹائل جی سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی ہیلی لائف بن سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو کچھ پوچھنا تو آپ کمیٹ بوکس میں لگ سکتے ہیں تھانک یو